اچھا مجھے کافی دن سے خواب آ رہا تھا میں بہت پرشان تھا کہ خواب آ رہا ہے اور میں کیا کروں اس کے اندر کیا ریعظم اللہ اکبال نے بہت جذب اور جلال سے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں عمل کرتے ہماری بات سنو اور ٹی وی اسٹیشن پہ یا مطلعہ میڈیا کے پاس خبر پچھاؤ اور خبال پہی خبر لگا دو میں نے کہا مجھے کوئی طاقت نہیں پروچ نہیں اور انہوں نے فرمایا کہ ہم تم سے علف لیتے ہیں ہم تم کو پاکستان کا صدر بناتے ہیں انہوں نے مجھ سے علف لیا چار صورتیں قرآن پاکستان سنی اور علف لے لیا اور مجھے صدر پاکستان بنا دیا انہوں نے کہا کہ تم نے حضرت آتا صاحب کی دربار پر چادر چڑھانی ہیں اور علامہ اکبال کے دربار پر بھی چادر چڑھانی ہیں اور اس کے بعد ٹی وی اسٹیشن پر خطاب کرنا قوم سے اچھا خدا حافظ